السلام علیکم سیڈنٹس آج کمپیٹر ٹنس میں ہم لوگ ٹائپ کنورجن پڑھنے لگے ہیں ٹائپ کنورجن ہوتی کیا ہے ہم ایک ڈیٹا ٹائپ کو کسی دوسرے ڈیٹا ٹائپ میں دورنگ دا ایگزیکیوشن آف پروگرام تبدیل کر سکتے ہیں اس پروسس کو ٹائپ کنورجن کہتے ہیں تو سب سے پہلے ڈیفینیشن دیکھتے ہیں ٹائپ کنورجن is a process of changing the ڈیٹا ٹائپ آف ون ویلیو دورنگ پروگرام ایگزیکیوشن ڈیفرنٹ ٹائپ کیا آپ ڈیٹا ٹائپ آپ نے پڑھی ہی ہے انٹیجر ڈیٹا ٹائپ آپ نے پڑھا ہے آپ نے فلوٹنگ پوائنٹ ڈیٹا ٹائپ پڑھے ہیں کریکٹر ڈیٹا ٹائپ پڑھا ہے تو ہم ڈیفرنٹ ڈیٹا ٹائپ کو ڈیفرنٹ ڈیٹا ٹائپ میں کیسے چینج کرتے ہیں یہاں میں آپ کو بتاتا ہوں اچھا ایک چیز ہم نے ذہن میں رکھنی ہے کہ نمیرک ڈیٹا ٹائپ جو ہے وہ سرنگ ڈیٹا ٹائپ میں چینج نہیں ہوگا تو اس کے علاوہ باقی کچھ چینج ہوتی ہیں جو رولز کے حساب سے وہ آپ کو بتاتے ہیں نمبر ایک رول ون ہے اگر ہمارے پاس ویریبل کی کوئی اور ڈیٹا ٹائپ ہے کانسٹنٹ کی کوئی اور ڈیٹا ٹائپ ہے تو کانسٹنٹ کی جو ڈیٹا ٹائپ ہے وہ چینج ہو جائے گی دورنگ ایگزیگوشن آف پروگرام ایکارڈنگ ٹو دا ویریبل ڈیٹا ٹائپ تو ویریبل ڈیٹا ٹائپ کے حساب سے ہی ایگزیکیوٹ ہوگی یہاں میں نے آپ کو مثال دی ایکس پرسنٹیج میں نے لگا دیا یہ انٹیجر ڈیٹا ٹائپ ہے فیفٹی ٹو پوائنٹ فور سیون ہے فلوٹنگ پوائنٹ ڈیٹا ٹائپ ہے اب ہوگا کیا جب اسے ایگزیکیوٹ کریں گے یہ ففٹی ٹو پوائنٹ فور سیون کاؤنٹ نہیں ہوگا بلکہ ففٹی ٹو کاؤنٹ ہوگا تو یہ ہم نے دیکھ لیا کہ جو فلوٹنگ ٹائپ تھا وہ کنورٹ ہو گیا انٹیجر ٹائپ کے اندر نیکس دیکھتے ہیں رول ٹو ابھی ہم نے جو ایکزمپل دیکھی تھی اس میں فلوٹنگ پوائنٹ اگر کوئی موجود ہو تو وہ انٹیجر ٹائپ میں کنورٹ ہوتے وقت ماثمیٹکس رول کے حساب سے راؤنڈ آف ہو جاتا ہے مثال دوبارہ دیکھتے ہیں ایکس پرسنٹیج انٹیجر ٹائپ ڈیٹا ٹائپ ہے فلوٹنگ پوائنٹ آسائن کر دیا ہے فورٹی فائی پوائنٹ ٹو نائن تو یہ پوائنٹ ٹو نائن چونکہ ہاف سے چھوٹا ہے تو یہ راؤنڈ آف ہو کے فورٹی فائی رہ جائے گا اور انٹیجر ٹائپ ڈیٹا ٹائپ میں کنورٹ ہو جائے گا ایکزیگوشن کے لیے رول ٹری دیکھتے ہیں دیورنگ دا ایکزیگوشن دیورنگ دا ایویویشن آف ایکسپریشن آل دی آفرینڈ آر کنورٹیڈ دیگری آف پرسیشن آف موس پرسائز آفرینڈ تو ہم نے دیکھ لیا کہ جب ایویویشن ہو رہی ہوتی ہے ہماری ایکسپریشن کی تو موس پرسائز آفرینڈ کے حساب سے ہمارے پاس جواب آتا ہے مثال دیتا ہوں آپ کو ایکس ہم نے ساتھ میں ہیش سائن لگا دیا یعنی یہ ہمارے پاس ڈیبل پرسیشن کو شو کر رہے ڈویل بھی ڈیبل پرسیشن کو شو کر رہے ڈیوائیڈڈ بھی تھرٹین یہ بھی ڈیبل پرسیشن کو شو کر رہے تینوں ڈیبل پرسیشن میں تھے تو آنسر ڈیبل پرسیشن میں ہی آگیا سیونٹین نمبر سٹور ہوتے ہیں 0.9230769230769231 لیکن اب میں نے تبدیلی کی ہے x کے ساتھ میں نے سنگل پرسیشن کا نشان لگا دیا ہے تو آپ دیکھیں 12 کے ساتھ ڈبل پرسیشن ہے 13 کے ساتھ ڈبل پرسیشن ہے لیکن آنسر سنگل پرسیشن میں آیا ہے تو ہم نے دیکھا کہ جو ہمارے پاس آنسر آتا ہے وہ موسٹ پرسائز آفرنٹ کے حساب سے جا کے سٹور ہوتا ہے اوکے سٹورنٹس آج ہم نے سیکھا ٹائپ کنورجن کیا ہوتی ہے ایک ڈیٹا ٹائپ دوسرے ڈیٹا ٹائپ میں کیسے کنورٹ ہوتا ہے اس کے کچھ رولز دیکھیں that is then from today's topic خدا حافظ